بینس کی قربانی کیا جائز ہے دینی اسلام میں بینس اور کٹے کی قربانی کے متعلق رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیحبہ کے زمانے میں کوئی اختلاف نہیں تھا کسی کے سب کو بھی مسئلہ نہیں تھا حتیٰ کہ امام حنبن حنبل رحمت اللہ علیہ کے دور میں آ کر یہ مسئلہ پیدا ہوا دنیا میں پیس کی قربانی کے مسئلہ تو اختلاف ہے اس میں اہل علم کا میں تیانت داری سے اور انصاف سے جس بات کو حق سمجھتا ہوں میں وہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمان پیس کی قربانی جائز ہے میں چند موٹے موٹے اس کے آپ کو دلائل دیتا ہوں اور جو ہمارے چید علماء کرام اس کے نجائد و نگاہ فتوہ دیتے ہیں ان کے بھی میں دلائل کی انشاءاللہ تھوڑی سی وضاحت کروں سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے سورہ حج کی چونتیس نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ہر امت کے لئے قربانی مقرر کی تاکہ وہ پالتو چوپائے قسم کے جنوروں پر اللہ کا نام ذکر کریں یہ آدم علیہ السلام سے رہ کر محمد الرسول اللہ السلام تک ہر امت میں چلتی آ رہی ہے قربانی اور پالتو چوپائے قسم کے جنوروں پر قربانی ہیں اور پالتو چوپائے قسم کے جنوروں میں بینس اور کٹا آتا ہے کی نہیں آتا آتا ہے تو یہ اس آیت کے اندر داخل ہے آپ بہیمت الانعام میں سے بینس کو اور کٹے کو خارج کر ہی نہیں سکتے نہ کوئی قرآن کی آیت ہے اس پر نہ محمد الرسول اللہ السلام کا کوئی فرمان ہے جس سے یہ کہا جائے کہ بہیمت الانعام میں یہ شامل نہیں ہے سبب اکرس صاحب کیا اس میں یہ بھی جواد ہے مطلب وہ کہتے ہیں کہ شاید اونسو کٹے وہ جانور نہیں موجود تھے اس وجہ سے وہ یہ میں عوضات کر دیتا ہوں اچھا دوسری دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی عربی ڈکشنریوں کے مولے فینیاں دنیا میں اور جن کی ڈکشنرییاں ساری دنیا میں مصطند اور موتبر سمجھی جاتی ہیں پوری دنیا جانتی ہے جن کی ڈکشنریوں کو اور جنو ڈکشنریوں والوں کو مثلاً لسان الارب ہے امام ابن منظور الافریقی کی امام زبیدی کی تاج الوروس ہے القاموس المحیط ہے فیروز آبادی کی مو جمو مخایی سے لگا ہے اور بھی جتنی بڑی بڑی لوگت کی کتابیں ہیں سب نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں جموز تٹے اور پینسکو گیتے ہیں یہ گائے کی ہی ایک کس ہے یہ کسی کچھی روٹی یا پکی روٹی پڑے ہوئے مولوی صاحب کی بات نہیں ہے یہ ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے دنیا کی مستناترین لوگت کی کتاب میں مرتب کی لکھی ہیں وہ کی جاہل نہیں تھے تو وہ کہتے ہیں یہ گائے کی ہی ایک کسم ہیں جب گائے کی ہی ایک کسم ہے تو جو گائے کی قربانی کے دلائل ہیں وہ اس کے بھی دلائل بن گئے بہشک باقی ہمارے وہ بھائی علماء جو کہتے ہیں کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں ہوں کے پاس دو بڑی دلیلیں ایک دلیل تو یہ کہتے ہیں کہ بہیمت العنام یہ گائے قسم کے دو مذکر اور محننس اون قسم کے مذکر محننس بکری قسم کے مذکر محننس اور بیڑ دبے کے سن کے آٹھ جنوروں کو اللہ نے بہیمت اللہ نام کا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آٹھ جنوروں کا ذکر جہاں قرآن مجید میں آیا ہے وہاں قربانی کا مسئلہ ہی نہیں گیا ہوا اس کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے جہاں یہ ذکر آیا ہے وہاں اس پوری صورت میں قربانی کا نام اور جان نہیں یہ جو آٹھ جنوروں کا ذکر آیا ہے یہ مشرقین مکہ کی بات بعض آدات کا اللہ نے رد کیے جو انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی تھی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا اور حرام کردہ چیزوں کو وہ حلال کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کا رد کرنے کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں اس میں قربانی کا مسئلہ ہی نہیں ہے اچھا اگر چند منٹ کے لیے مان لو پہ فرض معال جہاں قربانی کا یہ مسئلہ ہے نہیں ہے قربانی کا مسئلہ قربانی کا مسئلہ سورہ آج میں بیان ہوئے اگر چند منٹ کے لیے مان بھی لے تو پھر اس میں حسر نہیں ہے کوئی کہ بہیمہ دولانعام صرف یہ جانور ہیں کوئی حسر والا کلمہ نہیں ہے قرآن مجید کے اندر کہ صرف بہیمہ دولانعام یہ آٹھ جانور ہیں اور ان کے علاوہ کوئی بہیمہ دولانعام آئی نہیں ہے اس لیے یہ دلیل تو اس کا تعلق ہی نہیں قربانی سے اور اس میں بہیمہ دولانعام کو ان آٹھ جانوروں میں محصور بھی نہیں کیا گیا کیونکہ یہ تو قربانی کا ذکر بھی نہیں ہے اور دوسرا جو ہے نا بڑی دلیلین کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیابا نے کٹے کی اور بینس کی قربانی نہیں کی جس طرح آپ نے ابھی جی جوال کیا تھا تو یہ بات ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے کی قربانی نہیں کی اور بینس کی قربانی نہیں کی ہم یہ ان علماء سے موتبانہ پوچھتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے کا گوشت زندگی میں کھایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنس کا دودھ دنیا میں کبھی زندگی میں پیا اگر کٹے کا گوشت نہیں کھایا تو ہمارے یہ سب لوگ کیوں جواز کا فتوہ دیتے ہیں کیوں کھاتے پھر بہنس کا دودھ کیوں پیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پیا اچھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی نہ کرنے سے قربانی نہ جائے تو گئی کٹے کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹے کا گوشت نہ کھانے سے گوشت حلال کیسے ہو گیا بینس کا دودھ نہ پینے کے باب جو دودھ کیسے حلال ہو گیا بینس کا وہ تو پی رہے ہیں رات دن شبہ شبہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے اچھا پھر یہ جو ہمارے بھائی ہیں علماء کرام جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے کی قربانی نہیں کی ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں نہیں کی لیکن کیوں نہیں کی اور یہ بھی سوار پیدا ہوتا ہے آپ نے بینس کا دودھ کیوں نہیں پیا کٹے کا گوشت کیوں نہیں کھایا اس لیے یہ سارا کچھ نہیں ہوا کہ یہ کٹا اور بینس عرب علاقے کا جانور ہے ہی نہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب علاقے میں پی آ جاتا تھا نہ آ جائے عرب علاقوں میں آ ہی نہیں کہ تب وہ نہیں ہوتا تھا کہ تب کیا بھی نہیں کہاں سے وہ کھاتے اور کہاں سے پیتے اور کہاں سے وہ قربانی کرتے بلکہ میں جب پڑتا تھا تو میرے ساتھ ایک قویت کا بھائی تھا خالد اس وقفار اس کا نام تھا ماشاءاللہ شادی جدہ تھا بڑی عمر کا تھا پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا دو بچے بھی تھے اس کے تو کلاس فیلو تھا میرا دوستی تھی ایک دن ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو پینس کا ذکر آ گیا کہنے لگا میں نے پینس آج تک دیکھی نہیں مجھے بڑا تجب ہوا کہ دو بچے ہیں اس کے شادی جدہ اتنی بڑی عمر کا اور اتنی بیزریر دیکھی تو میں نے کہا آپ مذاکر رہے ہو کہتا اللہ کی قسم نہیں دیکھی اس میں پکا کرتے ہیں مطلب زاری بارہ اس نے دیکھی ہو تو وہ کہتا اللہ تو میں نے کہا کیوں نہیں دیکھی آپ نے کہتا کوئیت میں بینس ہوتی ہے چڑیا گر میں تو میں کبھی چڑیا گر میں گئے نہیں تو کیسے دیکھ لیتا اب آپ غور کریں جس علاقے میں چڑیا در کا جانور ہے وہاں قربانی کرنے کے لیے یا دودھ پینے کے لیے گوش کھانے کے لیے بلے گا نہیں نہیں بلکل نہیں ظاہری بات ہے وہ تو ایک اچھا پھر غور کرنے والی بات ہے نبی صلی اللہ نے کٹے کی قربانی نہیں کی کیا نبی صلی اللہ نے یوکی کی ہے یہ جو گلگیت اور بلتستان کی پہنس ہے گائے ہیں وہ چھوٹی سی گائے ہوتی ہے بکری سے بھی چھوٹی ہوتی اس کی کی ہے نبی صلی اللہ نے یہ سارے جواز کا فتوہ دیتے ہیں کہ وہ گائے کی قسم میں اللہ کے نبی نے تو نہیں اس کی کی اچھا پھر ٹیڑی بکری کی کی ہے نبی صلی اللہ نے قربانی ٹیڑی بکری کی بھی نہیں کی نبی صلی اللہ نے ٹیڑی بکری کی نہیں کی یہاں سب کہتے ہیں جائدہ ٹیڑی بکری کی حق تو یہ تھا نا کہ اگر وہ نبی صلی اللہ کے نا کرنے کی وجہ سے اس کے نجائد ہونے کی دلیل بناتے ہیں تو پھر دودھ اور گوشت کے بھی نجائز ہونے کے دلیل ہیں اور پھر ان تمام جانوروں کے نجائز ہونے کے دلیل بنائیں جن کی قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی نہیں کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہاں جی یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں میں آپ کا وقت نہیں جائے کنا چاہتا اب آپ نے افتاوہ ستاریہ دے دیا افتاوہ علماء افتیس دے دیا ان کے بعد میں آپ کے سامنے اہمد حدیث میں بہت بڑا نام ہے سید میاں نظیر حسین محدیس دے دیلی یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں میں آپ کا وقت نہیں جائے کنا چاہتا آپ انٹرین پروڈکشن دینے کے لیے کسی حالے جی سے پوچھ گئے یہ سب سے بڑے محتاج ہیں یہ ان کا وقت آوہ ستاریہ دیا ہے اس کی ہے جلد نمبر دو اس کی ہے جلد نمبر دو اور اس کا صفحہ نمبر چار سو جبن ہے یہ ساتھ چڑھ رہا ہے اس نے بھی یہ ہے کہتے ہیں یاد خلوم فیل باکر جاہوس یعنی باکر یعنی قائد میں بہنس داخل ہے آگے دیکھیں لینہ و لینہ ہو من جن سے ہی بے شد یہ اس کی جنس میں داخل ہے یعنی جو جنس گائے کی ہے وہی بہنس کی ہے انتہاں معافلہ ہدایہ یعنی ان کا یہاں ہدایہ کی بارت ختم ہو گئی ہے کیونکہ یہ عربی کی بارت ہے میں چاہوں گا کہ آپ کو اس کا جو ترانسلیشن ہے اسی کی جو دوسرا نیا ایڈیشن ہے اس میں انہوں نے اس کی پلانسلیشن بھی دکھی ہے اور اس میں نے بارے طور سے دکھا ہوا ہے پہلے ایڈیشن کی گلد دوہ ہے دوسرا جو اس کا جیز ایڈیشن ہے اس کی گلد نمبر تین بن کی ہے اس میں انہوں نے سوا نمبر دو سو اٹھاون میں دکھا ہے اور بینس گائے کے حکم ہے جب بینس گائے کے حکم ہے بھائی قربانی بھی کہے کیوں گم میں ہے اس کی سکار بھی کہے کیوں گم میں ہے اس کے حصے بھی کہے کیوں گم میں ہے یہ آپ نے پڑھنیا آپ اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں اسی کتابہ میں سیڈیا کے اسی سمادے تھوڑا اوپر آپ دیکھیں گے انہوں نے اردو میں بھی یہ بات لیشیا ہے گاؤں دہنس میں گاؤں دہنس میں وہ سے پڑھنے کے جو دو سار کی ہو تیسرا شروع یعنی سید نظیر اسیان محدث تیر کی نہیں ناصر ہدایہ کی بارتہ نہیں کر کی بلکہ انہوں نے اپنا بھی یہ کمینٹ دیا کہ میں بھی گائے کو پہنس کی ایک قسم سمجھتا ہوں اسی ہی ایک جن سمجھتا ہوں جب گائے پہنس کی جنس کو سید نظیر حسین دیبی صاحب نے مان دیا ان کے نزدیک یہ دونوں ایک جنس کی ہیں یہ دوسری کی قسمیں ہی ہیں جہاں اس کی قربانی بھی جائز ہوئی علامہ اہلے جس کے اتنے بڑے چھتیر کدر عالم ہیں انہوں نے بھی اس کی قربانی کے جائز ہونے کا یہ فدوہ دیا